اسلام علیکم فری ڈائریز میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میری پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ کوئی بورٹ کا ایکزیم ہو چاہے میٹرک کا ہو یا انٹر کا ہو اس میں پیپر پریزنٹیشن بہت معنی رکھتی ہے تو اس میں میں نے پیپر پریزنٹیشن کو ایک طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اسے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پیپر فرسٹ ہوتا ہے وہ تو معروضی ہوتا ہے جس میں ہم سیکیوز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پیپر ببل فیل کرنے ہوتے ہیں لیکن سیکنڈ جو ہے جو ہم نے رائٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ اسے انشائی ہوتا ہے مختصر سوالات زیادہ اردو کی پیپر میں نہیں ہوتے لیکن جو ہمارا اسلامیات کا یا مطالعہ پاکستان کا یا القرآن کا پیپر ہے اس میں مختصر سوالات ضرور آتے ہیں تو اس کے لئے ہیڈنگ اگر دے دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ سوال نمبر لکھتے ہوئے بھی خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ جو کوشن پیپر پر ہے وہی جو ہے وہ ہم اپنے پیپر پر تحریر کریں اپنی سپیڈ کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اس کے سپیڈ جو ہے وہ ہماری کم نہیں ہونی چاہیے سپیڈ ہماری زیادہ ہونی چاہیے خاص طور پر اردو کا پیپر میں کیونکہ ہمیں میکسیمم پیپر لکھنا ہوتا ہے مینیمم ٹائم میں تو سپیڈ ہماری زیادہ ہونی چاہیے اس لئے ہمیں زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ ہم میکسیمم جو ہے وہ لکھ سکے مینیموم ٹائم میں بیسٹ رائٹنگ میں تو یہ ایک میں نے آپ کے ساتھ ایک سیمپل شیئر کیا ہے آپ اس کے ساتھ پریکٹس کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو ساتھ تک بہن سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ